نمشکار آداب جائے بھیم سسریع کال میں ہوں ماجس صدیحی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس ہندوستان نیوز چینل آج کی خاص خبریں سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پھر آوں گا ایک تازہ خبر کو لے کر ماجس صدیحی راجے سبھا کے وشیش ستر کا آج انتیم دن راجے سبھا میں بھاری شوڑ شرابے کی بیچ پیم موڈی کا سمبودھن وپکش نے جم کر کی نارے بازی باد میں سدن سے کیا ووک آؤٹ خاطرہ ساتسے کو لے کر راجے سبھا میں نیتا وپکش ملکار جن خرگے کی بڑی مانگ اندش ردھا کو لے کر ستسنگ جیسے آئیو جنوں کو ویوستت کرنے کے لیے بنایا جائے کانون راہول گاندھی کے ہندو والے بیان پر ہوا بوال گجرات میں کانگریس اور بیجے پی کارکرتاؤں میں جھڑب بیجے پی کارکرتاؤں نے کانگریس کاریالے پر کیا پترا راہول گاندھی کی انڈیا گٹھ بندھن کو لے کر نئی بھوشوانی بولے میں پھر کہہ رہا ہوں انڈیا گجرات میں جیتنے والا ہے افدیش پرساد نے ہاتھرس بھگدر کو بتایا یوگی سرکار کی ناکامی سانسد نے سی ایم کو دی سلاح بولے اچس طریعہ جانچ کے لیے آدیش دیے جانے چاہیے ہاتھرس بھگدر میں 122 کی گئی جان ایف آئی آر میں بابا کا نام نہیں پریشاسن کی پہلی ریپورٹ آئی سامنے سپریم کورٹ میں جنہ تیاج کا داخل پٹنا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ پہنچی بیہار سرکار 50% آرکشن سے 65% کرنے کی ماغ نئے کرمینل کانونوں پر کمنٹ کرنے سے CGI کا انکار کہا ماملہ کورٹ میں لمبت ہے فیلحال کچھ بھی بولنا ٹھیک نہیں بیہار میں دھڑام ہوا ایک اور پل سیوان میں گنڈ کی ندی پر بنا پل گرہ 13 دن میں 6 بریج ہوئے دھارا شائی کزاکستان میں آج سے سیو سمیٹ کے شروعات پی ام موڈی نہیں ہوں گے شامل روس یکرین اور اسرائیل ہماس جنگ کے بیچ پہلی بار ایک منچ پر آئے پوتین شی زنپنگ شہباز شریف اور اردوگن میانمار میں بھارت کی سیما کے پاس شروع ہوئی نئی لڑائی ودروہیوں نے سینا پر کیے بھیشن حملے بھارتی سینا ستر بریٹین میں بھارت ونشید دھرمگروپر شوشن کا آروپ جھوٹے ویڈیو دکھا کر خود کو بتایا چمتکاری کہا سورگ نرک جانے کام میں ہی کروں گا فیصلہ پاکستان نے روک دیا سی پی سی کا بڑا پروجیکٹ مکھے ریلوے لائن کو اپگریڈ کرنے کا کام روکا پاکستان کے پاس پروجیکٹ کے لیے نہیں بچا پیسہ آرثک سنکر سے جوج رہے پاکستان نے آئی ایم ایف سے ایک اور بیل آؤٹ پیکج لینے کی کرلی تیاری جلائی مہینے میں ہی ہو سکتا ہے سمچھوتا نئے کاروبار اور نریاد بڑھنے سے بھارت کے سیوہ شیطر میں آئی مضبوطی 60.2 سے بڑھ کر 60.5 پر پہنچا پی ایم آئی ایچ ایس بی سی کے مخی بھارت ارث شاستری پرانجل بھنڈاری نے دی جانکاری پانچ بینکوں میں ایف ڈی پر ملے گا اب زیادہ بیاز سوچی میں ایکسس بینک, آئی سی آئی سی آئی, پنجاب اینڈ سندھ اجیون سمال فائننس اور بینک آف انڈیا شامل نئی درے ایک جلائی سے لاغو ٹیم انڈیا کو لے رہے چارٹر فلائٹ باربادوس پہنچی کل صوبہ تک ڈلی پہنچ سکتی ہے ٹیم ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں جیت کے بعد توفان کی وجہ سے فسے ہیں بھارتیہ کرکٹ ساؤتھ انڈسٹری کے جاریمانے ایکٹر وجہ نے نیٹ پریقشہ لیک ماملے پر کی ٹپڑی بولے اس پریقشہ سے اب لوگوں کا یقین اٹھ گیا ہے انند امبانی رادکہ مرچنٹ کی گرانڈ ویڈنگ میں پرفارم کریں گے انٹرنیشنل سٹارس اڈیلا لانا ڈیل رے کا نام شامل بارہ سے چودہ جولائی تک چلے گا شادی کا سیلیبریشن ہاترس کے سکندرہ راؤک شیطر میں منگلوار کو ستسنگ کے دوران مچی بھگدر میں ایک سو سولہ سے زیادہ شردھالوں کی موت ہو گئی جبکہ سو سے زیادہ لوگ زکمی ہیں یہ حادثہ او سمیہ ہوا جب پھولرائی مغلگڑی گاؤں میں نارائنڈ ویشوہری اور بھولے بابا ستسنگ ختم کرنے کے بعد باہر نکل رہے تھے پرتیقشو درشیوں کے مطابق سبالاک سے زیادہ لوگ ستسنگ میں تھے سماپن کے بعد ہر کوئی نکلنے کی جلدی میں تھا گرمی اور امس کے کارن شردھالوں پریشان تھے اور اس بیچ بابا کا کافلہ نکالنے کے لیے لوگوں کو روکا گیا ہر کوئی بابا کو نزدیک سے دیکھنا چاہتا تھا ان کی گاڑی کی دھول کو پانا چاہتا تھا ایسے میں پیچھے سے بھیڑ کا دباؤ بڑھتا گیا سڑک کے قریب دلدلی مٹی اور گڑڈہ ہونے کے کارن آگے موجود لوگ دباؤ نہیں جھل سکے اور ایک کی بعد ایک گرتے چلے گئے خاص کر زمین پر گری مہیلاؤں اور بچوں کی اوپر سے لوگ گزرتے گئے دیکھتے ہی دیکھتے چیک پکار مچ گئی بڑی تعداد میں لوگ بہوش ہو گئے راجستان مدھیا پردیش کے ساتھ ہی یو پی کے ویبھن نے جن پدو سے آئے لوگ اپنے ساتھیوں اور اپنوں کو کھوشنے میں جھٹے سکندرہ راؤ سی ایت سی کے ساتھ ہی ہاترس کازگنج اور ریٹا کے اسپتالوں کی اور لوگ گھائلوں کو لے کر دور پڑے ایک ساتھ اتنے لوگوں کے آنے سے اسپتال میں افرات افری مجھ گئی اسپتال پریساروں میں برتکوں کی بیچ اپنوں کی تلاش میں روتے بلگتے لوگوں کو دیکھ کر ہر کسی کی روح کام پھٹھی آگرہ علیگر منڈل کے پولیس اور پرشانی کے آلہ افسر دیر رہ تک ہاترس اور سکندرہ راؤ میں گھائلوں کی سموچیت اپشار اپنوں کی تلاش میں بھٹک رہے لوگوں کی سہتہ کے ساتھ ہی برتکوں کے شو سموان پوروک ان کے پریجنوں کو سپود کرنے کی قواعد میں جھٹے رہت کارے کو دوران بارش کے چلتے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا حالکہ لوگوں کی مدد کے لیے ہاترس پرشاسن نے ہیلپ لائن نمبرز بھی جاری کیے ہیں جب بھولے بابت سلسنگ کے سماپن کے بعد اپنی گاڑی سے روانہ ہو رہے تھے جیسے ہی ان کی گاڑی ایٹا الیگڑ ہائیوے پر چڑھی تبھی دونوں اور سے لوگ ان کے درشن اور گاڑی کی دھول لینے اومر پڑے تبھی سڑک کی ایک اور دلدل یکت پٹری سے فسلتے سیکڑو اور یائی ایک دوسرے پر گر پڑے اور دب گئے حادثے کے بعد بچاپکارے میں آس پاس کے لوگ بھی جھٹے بھگدڑ اور ایک دوسرے کے نیچے دبے لوگوں کی گھٹنا کے بعد خالی کھے مرتن یائیو کا سامان بکھرا پڑا تھا اسے دیکھ کر پریجن پہچان کرنے کی کوشش کر رہے تھے موگے پر کسی ستسنگی کا بھوجن کی پوٹلی تو کسی کے جوتے چپل سینڈل کپڑے پانی کی بوتلے تھیں بھاری ماترہ میں جھٹے چپل اور سامان کو دیکھنے سے ہی حادثے میں مرنے والی لوگوں کی تعداد کا انمان لگائے جا سکتا ہے ایس ڈی ایم کی اور سے ایوجن کے انمتی دی گئی لیکن شاسن پرشاسن کی اور سے اس بات کا اندازہ نہیں لگائے گیا کتنے لوگ ستسنگ میں شریک ہوں گے جانکاری کے مطابق سوہ لاکھ سے ادھیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود بہتر سرکشہ کرمیوں کو ہی ڈیوٹی پر لگائے گیا تھا پرویش اور نکاس دوار کو لے کر کسی بھی پرکار کی ورستہ نہیں کی گئی تھی اتر پردیش کے ہاتھرس میں بڑی گھٹنا سامنے آئی ہے ہاتھرس کے پھل رہی مغل گڑھی میں رتیبھان پور بھولے بابا کا ستسنگ چل رہا تھا ستسنگ سمافت ہونے کے بعد بھگدر مچ گئے جس میں کئی مہلائیں بچے اور پورش دب گئے گھٹنا میں سو سے ادھیک لوگوں کی جان چلی گئی ابھی یہ سنکھیا اور بھی بڑھ سکتی ہے بتایا جو رہا ہے کہ پروچن ختم ہونے کے بعد لوگ ایک ساتھ نکلنے لگے ہال چھوٹا تھا گیٹ بھی سنکرا تھا پہلے نکلنے کے چکر میں بھگدر مچ گئے لوگ ایک دوسرے پر گر پڑے جس میں زیادہ تر مہلائیں اور بچے شامل تھے گھٹنا کو لے کر پریشاسن پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ آیوچن کو لے کر اسے کیا کوئی خبر نہیں تھی اب پریشاسن کی طرف سے آیوچگو پر FIR ضرور درج کر لی گئی ہے ہاتھ سے کو لے کر پی اموڈی نے دکھ جتایا تو کانگریس سانسد راہول گاندھی نے گہری سمویدنا جتاتے ہوئے سرکار اور پریشاسن سے راہت و بچاوکار یا تیزی سے کرنے کا انوروت کیا ہے تو وہیں سماجھوادی پارٹی نے سرکار سے پیڑتوں کے پریوار والوں کو معافظہ دینے کی مانگ کی ہے بتاتے چلے کہ یوگی سرکار نے جان جانے والوں کو دو دو لاکھ کا معافظہ جبکہ گھائلوں کو پچاس پچاس ہزار کی ماملے میں جانچ کے لیے کمیٹی کا بھی گھٹھن کیا گیا ہے ایڈی جی آگرہ زون کے نیترت میں کمیٹی اس بڑے حادثے کی جانچ کرے گی علیگرڑ کے کمیشنر بھی اس کی جانچ کریں گے لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس گھٹنا کے لیے آخر زمیدار کون ہے کیا اس لاپرواہی کے لیے پریشاسن اور یوپی سرکار زمیداری لے گی کیا کوئی سخت قدم اٹھائے جائیں گے کیا اس کی جو ان کا عزکار ہے ان کی عزت حکران بجانبانچی ہو یا سوزن کے فرمک ہو ان کی جمعہ جائے گی اور آج یہ سب نظر انداز کیا اور اسی ویے خودہ خود سے ان کے ساتھ ہے اور اسی ویے ہم بہت جائیں میجے پاس کی جو سخت ہو کیا اس کی جو ان کا عزکار ہے ان کی عزت حکران بجانبانچی ہو یا سوزن کے فرمک ہو ان کی جمعہ جائے گی اور آج یہ سب نظر انداز کیا اور اسی ویے خودہ خود سے ان کے ساتھ ہے اور اسی ویے ہم بہت جائیں راشتریہ جنتہ دل RJD سپریمو لالو پرساد یادو اور ان کی پتنی بیہار کی پورو مکھے منتری راوڑی دیوی کو پٹناہائی کورٹ سے بڑی رہت ملی ہے کورٹ نے دونوں کے خلاف درج FIR کو رد کر دیا ہے یہ ماملہ چودہ سال پرانا ہے دونوں نیتاؤں پر آروپ ہیں 2010 کے ویدھان سبت چناف کے دوران وہ ووٹنگ بوٹھ کے پرتیبندت شیطر میں اپنی گاڑی سے گئی اسے چناوی اچار سہیتا کاؤ لنگن بتایا گیا ماملے میں دونوں کے خلاف پٹناہ ہوای ایڈہ تھانا میں FIR درج کی گئی تھی کیس میں نیچلی عدالت نے IPC کی دھارہ 188 اور جن پرتی ندھی کانون کی دھارہ 131 میں ماملہ درج کر سمن بھیجا تھا لیکن بات میں HC نے اس ماملے میں نیچلی عدالت کی کاریوہی پر روک لگا دی تھی اور منگلوار کو ماملے میں سنوائی کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے لالو وی راوڑی دیوی کو بڑی رہت دیتے ہوئے FIR رد کرتی ہے لالو کے وکیل کا دعوہ تھا کہ درج FIR میں لگائی گئی دھارائیں گلت ہیں ان کے خلاف کوئی ماملہ نہیں بنتا ہے اور کورٹ نے ان کے حق میں اپنا فیصلہ سنایا بیہار میں 2025 میں ہونے والے ویدھان سبح چناف سے پہلے کورٹ کے اس فیصلے کو لالو یادو اور ان کی پتنی راوڑی دیوی کے لیے بڑی جیت کی طور پر دیکھا جا رہا ہے NDA سرکار دیش کی قانون ویوستہ میں بڑا بدلاؤ لے کر آئی ہے ایک جولائی سے انگریزوں کے شاسنکال میں بنائے گئے قانون کی جگہ سنسد میں پارے تین نئے آپرادھک قانون لاغو کر دیے گئے ہیں حالانکہ ویبخش نے شروعات سے ہی ان قانونوں کا ویروت کیا ہے اس کے باوجود ماملے میں سیاسی بکھیڑا ہونے پر اسے رد کرنا پڑا درسل یہ FIR ڈلی کے کملا مارکٹ تھانے میں درچ کی گئی تھی جس میں ایک رہڑی والے پر ساروجنک راستے کو بادھت کرنے کی دھارہ لگائی گئی تھی اسے لے کر کانگریز نے NDA سرکار پر حملہ بولا ہے کانگریز مہا سچیف جیرام رویش نے ٹویٹ کیا کہ پہلی FIR دینک آجیوی کا کمانے والے ویقتی پر کی گئی ہے اس سے برا کیا ہو سکتا ہے بتا دے کہ پرانے کانون کی تہت ایسے ماملوں میں دھارہ 283 لگو ہوتی تھی جو زمانتی دھارہ ہے اور اس میں 200 روپے جرمانے کا پراؤدھان ہے جبکہ نئے کانون کے تہت دھارہ 285 میں 5,000 روپے کے جرمانے کا پراؤدھان ہے رہڑی والے پر FIR کو لے کر ویواد بڑھتا دیکھ FIR درز ہونے کے 12 گھنٹے بعد ہی اسے رد کرنے کی پرکریہ شروع کر دی گئی اس کے کارنوں کے وشہ میں کسی بھی ورشت پولیس ادھکاری نے کوئی بھی پرتکریہ دینے سے انکار کر دیا کیندریے گرہ منتری امید شاہ نے کہا کملا مارکٹ تھانے میں درز یہ ماملہ نئے کانونوں کے تہت کیا گیا ہے اس کے لیے پہلے بھی پرافدھان تھے اور یہ کوئی نیا پرافدھان نہیں ہے لیکن پرشیاسن کے اس فیصلے نے NDA سرکار کو سوالوں کے گھیرے ملا دیا ہے کل تک جس کانون کا وہ شرے لیتے نظر آ رہے تھے آج اسی کو لے کر ویوادوں سے گھر گئے ہیں دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کی باڈی میں مگنیشیم کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو آپ کو کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہے سب سے پہلے انسومینیا نیند نہ آنا سلیپنگ ڈیسوڈر انسان ساری رات کروٹے بدلتا ہے نیند نہیں آتی سٹریس لیول انزائیٹی بڑھ جاتی ہے کیونکہ کورٹیسول ہارمون کو روکنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کی باڈی میں مگنیشیم نہیں ہے تو کورٹیسول بڑھ جاتا ہے جس کی اسے سٹریس اور انزائیٹی ہو جاتی ہے موڈ سوڈنگ انسان کو پتا نہیں چلتا اس کے موڈ سوڈنگ ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں گصہ آنا تھوڑی تھوڑی دیر میں مینڈرل ڈیفیشیٹ ہے اگر آپ کی باڈی میں مگنیشیم نہیں ہے تو آپ کو تھکاوٹ بہت جلدی فیل ہوگی جناسہ کام کرتی آپ کی باڈی تھک جائے گی پورڈ ڈائیجیسٹیو سسٹم یہ ڈائیجیسٹیو سسٹم کو بھی مینج کارنے میں بڑا شاندار رول پلے کرتا ہے اور اگر اس کی ڈائیشنسی ہے تو کونسٹی پیشن ڈائیریہ جیسی پابلم ہو جاتی ہے مائیگرین بہت خطرناک پابلم ہے مائیگرین اگر ڈیفیشیٹ ہے آپ کی باڈی مینجیشیم سے تو آپ کو مائیگرین کی پابلم بھی ہو سکتی ہے بلڈ پریشر اگر آپ کی باڈی میں مینجیشیم کم ہے تو بلڈ پریشر کی پابلم ہو سکتی ہے ہرٹ ہرٹ بیٹ کا بڑھ جانا کم ہو جانا بڑھ جانا کم ہو جانا مائیگرین ہیلتھ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی باڈی کا 60% جو مائیگرین ہیلتھ کے اندر ہوتا ہے اگر آپ باہر سے مائیگرین نہیں لے رہے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ہڈیو میں سے لینا شروع کر دیتی جس کی وجہ سے پروس کے پابلم ہو سکتی ہے آپ کی ہڈیاں کم جور ہو جاتی ہے اور مسل کریمپنگ مسل کریمپنگ نس پہ نس کا چل جانا مسل پہ اٹڑ جانا بلکل چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو مسل کریمپنگ بھی تبی ہوتی ہے جب آپ کی بوڈی میں میگنیشم کی ڈیفیسنسی ہو اور دوست ہمارے یا نینٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ میگنیشم ڈیفیسنسی کے سکار ہیں کہا سے ملے گا میگنیشم کتنی ماترہ میں کس کوالٹی کا لے تو اس کا جواب ہے ویسٹیج پرائیم سی امڈی اس کے اندر آپ کو بھرپور ماترہ میں میگنیشم ملے گا آپ کی ساری پرابلم سول جائے گی تائم کیو سو مچ درشک دیکھ لیا آپ نے ہمارے ویڈیو کو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے ہمارے نیوز کو لائک کیا اور دوسروں کو شیئر کیا اگر ابھی تک ہمارے چینل فوکس ہندوستان کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو ترن سبکرائب کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں ہم حاضر ہیں خبر کے لئے موسیقی موسیقی